کا ایک بینلگوام ادارے کے ساتھ ہے انٹرنیشنل بولنٹر انٹرنیشن ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے اس کے بغیر دوسرا رستہ وہی ہے کہ ڈیفارٹ ہو جائیں گے بینکرپٹ ہو جائیں گے اور ہاہاکار مجھ جائے گی اور سری لنکا کا کل میں حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو سری لنکا کا واقعہ ہمارے سامنے ہیں تو ٹھیک ہے ایسے دوست جو اس قسم کی ضرورتی باتیں کہنا ہے وہ میں آلیا آپ سے یہ بھی ہمبل ریکویسٹ کروں گا بھارت یا جائے شنکر کے ساتھ اپنا کمپیرزن بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں کہ وہ جس ملک کی آپ بات کرتے ہو آپ سے پچاس سال آگے وہاں دنیا میں جتنی نیشنلس مومنٹ چلی تھی انکلوڈنگ آہ ڈانلڈ ٹرمپ کی انکلوڈنگ آزاد بطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خود مختاری سے جینے کا ہاں کاسے لو لیکن آج نون لگ نے علامہ اقبال کی بہو اور پوتے کی خود مختاری پر حملہ کر کے ایک واضح پیغام دی ہے کہ دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آگے آپ دیکھیں گے پاکستان کے حالات پر کس طریقے سے ساجد ترار بتا رہے ہیں اور بھارت کتنا آگے ہیں پاکستان سے وہ بتا رہے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈیویٹ کر لیں کہ وہ جس ملک کی آپ بات کرتے ہوں آپ سے پچاس سال آگے ہیں وہاں دنیا میں جتنی نیشنلس مومنٹ چلیں تھی انکلوڈنگ ڈانلڈ ٹرمپ کی انکلوڈنگ برکسٹ کی انکلوڈنگ مکرون کی ارب سپرنگ کی ساری ساری ختم ہو چکی ہیں عمران خان انکلوڈنگ نیشنلس مومنٹ تھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ تیاربہ کرنا چاہتی تھی کیا ہے اس پر لیکن صرف ایک ہی مومنٹ کھڑی ہے تو وہ موڈی صاحب کی کھڑی ہے آپ کا ان کے ساتھ کچھ کمپیرزن نہیں آپ کا کمپیرزن میں پہلے بنگلہ دیش سے کرتا تھا وہ بھی زیاد تھی آپ کا کمپیرزن اس وقت یا سومالیا اور افغانستان سے ہو سکتا ہے that is it period کیونکہ آپ حالتے جنگ میں ہیں خانہ جنگی ہے آپ کی آپ کا ہر منسٹر اور ایک ایسا وزیراعظم جس کے ہاتھ کے ایک ہاتھ میں پٹرول ہے دوسرے ہاتھ میں آگے یہ سرکمسٹانسز افغانستان اور سومالیا والے ہیں بنگلہ دیش والے نہیں ہیں اور آپ کا سری لنکہ کے ساتھ بھی کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت چھوٹا ملک ہے بانوے پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں وہ اپنا سلوشن ڈھونڈ لیں گے وہ سارے بدھ مط سے ہیں آپ کے ستر فرقے ہیں آپ ایک آپ نے کبھی دیکھا ایک سیاسی پارٹی سے آغاز لے کر اس کو مذہبی پارٹی بنا دیا جائے امر بن معروف کا کیا اور آخر آخری آخری آگ لگانے کے یہ کوشش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ آؤ یہ سیاست نہیں ہے جہاد ہے دیکھیں زیتی اور دیکھیں میری سمجھ سے باہر ہے آپ کہتے ہیں ایک ایسا آدمی ہے جو پاکستان کے ہر انسٹیچوشن کو بلیک میل کر رہا ہے آپ کی عدلیہ بالکل اس وقت لگ رہی ہے جس طرح بلیک میل ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ چادر لے کے کونے میں بیٹھ گئی ہے شباہ شریف قوم سے خطاب نہیں کر سکا آپ کے سب سے بڑے صوبے کا نا کوئی گورنر رنے چیز ملیسٹر ہے میں یہ پوچھ میرا یہ کویسٹن مارک ہے کہ ڈیسٹینیشن کیا آپ کی کیا ڈیسٹینیشن اچھے ساجی صاحب ابھی اپنے جو نیشنلیزم کی بات اگر ہم عمران خان کی سیاست کو دیکھتے ہیں وہ تو نیشنلیزم ان کو ٹول بنا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں غدار کہہ رہے ہیں تو اگر وہ سب سے بڑے ایک ایسے نیشنلیسٹ آ گئے ہیں تو پھر تو مطلب یہ مسئلہ تو خال ہونا چاہیے نا کہ یہ جو بات کی جاری ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آلیا یہ ان کے لاسٹ کارڈز تھے انہوں نے منپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کا اوریجنل بینڈیٹ کرپشن اور دوسرا ان کا ریفارمز تھا اوریجنل بینڈیٹ لوگ کرپشن سے بیزار تھے وہ جو ستر لاکھ پاکستانی ہے جو ستر لاکھ جو ایلیٹ اور اپر کلاس میڈل کلاس ہے وہ خواب دیکھتے ہیں ایک سوسائٹی جہاں کرپشن ختم ہو وہ ہائیبر سسٹم نہیں چاہتے وہ وہ صحیح جمہوریت چاہتے ہیں خواب یہ دکھایا تھا لیکن آج آج خواب افغانستان کا دکھا رہے ہیں آج مذہب کا کارڈ انہوں نے یوز کیا ہے آج انہوں نے غداری کا اور انٹی امریکنیزم یہ باز میں کارڈ یوز ہوئے ہیں یہ اریجنل مینڈیٹ نہیں تھا تحریک انصاف کا مجھے اگلے دن میرا بچہ پوچھتا ہے ڈیڈی ویٹ اس تحریک انصاف امریکن ایک بچہ پوچھتا ہے میں نے کہا مومنٹ فر جیسٹس مومنٹ فر جیسٹس جیسٹس لوگ چاہتے تھے لیکن انہوں نے ہر انہوں نے زگ زگ مار کے آج انہوں نے کہہ دیا کہ جہاد ہے آج جہاد کے لیے نکلو باہر اور میرے بچے لندن میں اور میری بی بی جو ہے وہ پاک دامن ہے اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کرے لیکن لوگوں کی بچیاں آئیں اور ڈی جے بٹ کے گانوں پر ڈانس کریں خود ہیلیکاپٹر پہ ہیں لوگوں کی بچوں کی ڈیڈ بارڈیوں پہ سیاست کی جائے آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آلیا اگر آپ مذہب پہ بلیو کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں لیکن جہاد میں اندر حالتے جنگ میں جو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ وہاں پہ درخت بھی نہ کانٹو گا آپ بچوں پہ حملہ نہ کرو بزرگوں پہ بھی نہ ہمارا کرو خواتین پہ بھی حملہ نہ کرو اگر آپ نے اسلام دکھانا تو دکھائیں پہ درختوں کو آپ کیوں لگائیا آپ نے اپنے کیپیٹل میں اپنا میٹرو کیوں جلایا آپ میں ایک کوئیسٹن مارک ہے میرا اس میں سر صاحب سیکنڈ لاسٹ کوئیسٹن میں آپ سے یہ ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان یہ جو ٹیکٹکس ہو جائے گا ان کو ان کا ایجنڈا وہ حاصل کر لیں گے الیکشن اور پھر اس میں وہ کامیاب ہو کے آئیں گے یہ ہو جائے گا نہیں ہو لگ رہا ہے ہونا یہ الگ بات ہے لیکن اس وقت وہ بلیک نیل کرنے میں کامیاب ہو چکے آج صبح میں شاید پہلے نہ ہوتا لیکن فندیال صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئے صبح میں نے پڑھی جیس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اس ناڈ کنٹیمٹ آف کوٹ اور دوسرا شاید ان کو میسیج نہیں ملا ہے تو وہ مجھے دیکھیں سگنلز ہوتے نا سارے اور دوسرا اس وقت کوئی بھی آپ کی آپ کے گورنمنٹ کی ریٹ ان کو چیلنج نہیں کر رہی آپ کا ہر انسیٹوشن ہر انسان ان سے بلیک میل ہو رہا ہے اور ڈر رہا ہے خوف ہے انہوں نے اب اس میں وہ کامیاب رہے ہیں اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان معیشت مرباد ہو جائے اور ہم دو وقت کی روٹی کھانے پر قابل نہ ہوں تو پھر یہ چیزیں کمپرومائز ہو جائے کرتے ہیں ابھی چائنیز ایکانومی بیٹھ رہی ہے اس کی وجہ سے قصہ مختصر یہ ہے کہ تیس روپے پی لٹر پیٹرول اور ڈیزل پر جو ہے وہ بڑھا دیے گئے جس کی وجہ سے ایک نئے مہنگائی کے سنامی کا خدشہ زائد کیا جا رہا ہے اور عوام بل بلا رہے ہیں ہم سے یہ کام نہیں ہو پاتا ہماری پولیسز کی کنسسٹنسی نہیں ہے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان جو ہے وہ اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا ہم متحدہ طور پر ملکی دفاع کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریخ نہیں کریں گے ہمارا مسئلہ ایک ارب ڈالر ہے سر اس پہ پھسے ہوئے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں پچھلے بیس یا پچھلے سالوں میں کونسی ایک ٹاپ کلاس یونیورسٹی بنی ہے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ہمیں ایک گلوبل لیول کی ہیومن ریسارس کی ضرورت ہے ایک ٹکنالوجی کے یونیورسٹی دھنکی نہیں بنی پچھلے تیس چالیس سال میں آپ جا کے انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھا آج ہمارے جتنی بھی انجینرنگ اور ٹکنالوجی کے گریجویٹس نکل رہے ہیں جو پچیس یا چالیس زار کا ایک فگر ہے جس میں دس پرسنٹ صرف وہ ہیں جو مارکٹیبل ہیں ایمپلائیبل ہیں باقی ایسی نوہ فیصد بیکار لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ان غریبوں کا بھی کوئی کسو نہیں ہے تعلیمی فیسٹریز آویلیبل نہیں ہے اور جو ہیں تھوڑی بہت ہمارا پہ تعلیمی سائلی دی جاری ہے تو بھائی یہ کون بنائے گا یونیورسٹی کسی گورنمنٹ نے تو بنانی ہوگی نہیں یونیورسٹی کو آٹھ پودا لگائیں گے تب پھلکھائیں گے کچھ عرصے بعد جا کے دس بیس سال بعد جا کے تیئے ہارورڈ وغیرہ کیمش تین سو سال سے دارے چل رہے ہیں تو دیکھیں بات ہی ہے اگر یونیورسٹی کسی نے نہیں بنائی تو ہماری غلطی ہے یونیورسٹی نہ بنانا ہمارے پر اگر پانچ سالہ یا دس سالہ ایکنومک پلان نہیں ہے وہ ہماری غلطی ہے دس سالہ ایکنومک پلان نہیں ہے اگر ہماری فننس کی ٹیم ایکنومی کی ٹیم بار بار ہر چھے مہنے بعد چینج ہوتی ہے وہ ہماری غلطی ہے ٹھیک ہے نا یہ بیرونی مستے نہیں ہے ہر روز ڈالر کی للکار اور روپے کی پکار ہے آئی ایم ایف ہاتھ پکڑ چکی ہے اور سری لنکا کی گردان زبان زدہ عام ہے ملکی معاملات دن بدن حساس ہو رہے ہیں لیکن ہر روز اس چنگاری پر پیٹرول چھڑکا جا رہا ہے ایسے میں پاکستان کا کون سوچے گا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے ساجد ترار ایکسپینڈ کر رہے تھی کہ بھارت سے تلن نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی بھارت کی فورن پولیسی پاکستان سے بہت آنگے ہیں اور بھارت تب پاکستان سے لگ بھگ پچاس سال آنگے ہیں آپ سمجھ سکتے دوستو پاکستان میں نہ ڈیموکریسی ہے نہ پاکستان میں کسی طریقے کا ایک ایسا کلچر ہے جس سے پاکستان میں کچھ لگے ان فیوچر گروت ہو پاکستان کے پاس بس ایک ہی چیز ہے اسلام بس ان کو کیبل ڈیپینڈنٹ ہے وہ اللہ پر اللہ ہی سب کچھ کر دیں گے اگر آپ پاکستان کو دیپ جا کے سمجھیں اور پاکستانیوں کی سوچ سمجھیں یا پاکستان کے پاس ایک تھنکیں گے کہ کسی طریقے سے ہمیں کسی ویسٹن کنٹریز کا پاسپورٹ مل جائے وہاں جا کر سیٹ ہو جائیں گے وہاں پر بھی جا کر ہم پاکستانی پاکستان میں پیسہ بھیجیں گے اور پاکستان کے میچ میں آ کر پاکستان کو سپورٹ کریں گے بس یہی یہی ہے میں مطلب پاکستان میں آپ سمجھ سکتے کہ عمران خان آ کر پورے پاکستان کو بند کر دیتا ہے اتنا ہنگامہ کرتا ہے کمال اس بات کو لے کر وہ ایک نیرے ٹیپ سیٹ کرتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ امریکہ کے پیسے لے کر گورنمنٹ میں آئی ہے اس طریقے کی چیزیں کر کے عمران خان پورے پاکستان کو ویو کوب بنا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو تو آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے پارے پلیز کومنٹ میں پی رہا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر